آئیے ذرا ایک نگاہ دیکھئے کہ یہ غلبہ کیوں کر ممکن ہوا اور کیسے ہوگا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شہر میں بھیجا مبوس فرمایا مکہ آج وہ روح زمین کعبہ برکت ترین اور موسس ترین شہر ہے یہی مکہ تھا کعبہ بھی آب زمزم بھی مطاق بھی سب کچھ مکہ میں موجود تھا مگر تمام ادیان سماوی اور ادیان باطلا یہودیوں عیسائی مجوسی جتنے ادیان کے آپ کو نام آتے ہیں وہ سارے مکہ میں ایگزسٹ کرتے تھے موجود تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ یہودی اور عیسائی مقابلے میں لگے رہتے کچھ وہ کہتے یہودی اچھے ہیں وہ کہتے نہیں ہم اچھے ہیں عیسائی اچھے ہیں اور دینِ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والے تھے آگ کی پوجہ کرنے والے سورت چاند مظاہرِ فطرت کی پوجہ کرنے والے مورتی بنا کے پتھروں کی پوجہ کرنے والے اور شرک اتنا پاورفل تھا کہ کعبے کے اندر بھی تین سو ساٹھ بھت رکھوا دیئے تھے تمام ادیان مکہ میں موجود تھے اور صرف ادیان کے ساتھ جملہ معاشرے کی خرابیاں قاتل مکہ میں موجود ڈاکو لٹیرے مکہ میں پوجود بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے باپ مکہ میں موجود عورت کو بھیر بکڑی کی طرح بیچنے والے مکہ میں موجود انسان کو غلام رکھ کر ظلم ڈھانے والے مکہ میں موجود سرداری نظام مکہ میں موجود غاسبانہ منافع اور تاجرانہ نظام مکہ میں موجود گھوڑا آگے بڑھانے یا پانی پلانے پر خاندان کا خاندان قتل کرنے والے یہ رواج بھی مکہ میں موجود بتائیے تو صحیح کعبہ ضرور تھا حجرِ اسبت پانی آبِ زمزم کا ضرور تھا مگر کول جہاں کے موجود مکہ کے آسواس بڑھتے تھے سارے عدیانِ باطلہ کا یہاں راج تھا کیا نہیں تھا جو نہیں تھا یہاں اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے مصطفیٰ کو مکہ ہی میں بھیجا اگر اقلی طور پر بھیجیں تو اے اللہ محمدِ مصطفیٰ کو پاکستان بھیجتے ہندوستان بھیجتے آسکوں کی بستی ہے یہاں کوئی اتنی مزامد نہ ہوتی شری لنگا کے پرامن پہاڑیوں میں بھیج دیتے علاقے کسی میں وہاں آپ محمدِ مصطفیٰ تیاری کر کے مکہ جاتے پھر جاتے نہیں نہیں جہاں حالات زیادہ بگڑے تھے اسی جگہ پہ بھیجا سو پہلا پیغام مقصدِ مصطفیٰ کی زندگی کا کہ جہاں انسانیت زیادہ سسکیاں لے رہی ہے وہاں عمدِ مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں امن نہ ہو جہاں دیستگردی ہو وہی پہ محمدِ مصطفیٰ کے قدموں کی ضرورت ہوتی ہے میرے آقا تشریف لائے اگر ذمہ داری فقط چھہہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں پہنچانا ہوتی تو مشکل نہیں اگر دینِ اسلام کی فقط تشریف کرنا ہے تو مشکل نہیں یہ ہے لیو زہرہو الاددینِ کلے کہ اسلام لائیں گے بھی سئی پہنچائیں گے بھی سئی اور پھر غالب بھی کریں گے یہ فرضِ مصطفیٰ ہے فریضہ ہے انسانی اکر یہ کہتی ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک سخص سارے عدیان سے تکر لے ایک ذات اسلام کو باقی دین پر غالب کرے اور ہو بھی ایک اور سارے معاشرتی خرابیاں بھی دور کریں اسلام کا نظامِ صداقت نظامِ عدالت نافس بھی کریں اور باقی عدیان پر اسلام کو غالب بھی کریں اکل چکرا جاتی ہے کہ ایک بندہ کیوں کرے ایسے کر سکے گا لِيُزْهِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّ کہ وہ دین کو غالب کریں یہاں عیسیٰ مبارکہ کے ایک اور نقطے پر توجہ کریں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں غالب کروں گا فرمایا آپ غالب تاکہ اللہ محمدِ مصطفیٰ کو غالب کرے دین غالب کرے تاکہ محمدِ مصطفیٰ اسلام کو غالب کرے اگر اللہ چاہتا صبح اٹھتے ہر بندہ مسلمان ہو جاتا اللہ چاہتا صبح اٹھتے تو سارے عدیان ختم ہو جاتے اور اسلام غالب ہو جاتا وہ قادرِ مطلق ایسا کر سکتا ہے مگر اس نے ایسا کیا ہی نہیں اور میرے آقا دعا مانگتے کہ اللہ صبح سارا مکہ مسلمان ہو جائے جس محمدِ مصطفیٰ کی دعا سے وہ عمر جو تلوار لے کے قطر کا ارادہ لے کے چلتا ہے اور میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عمر کا دل بدل جاتا ہے وہ قدموں میں غلام بن کے مسلمان ہو جاتا ہے اگر میرے آقا چاہتے تو ساروں کے لئے دعائیں مانگتے اور رب قادرِ مطلق ہے کل جہاں کو اللہ مسلمان کر دیتا اور مان لے اللہ ایسا کر سکتا ہے جان لے کہ اللہ اسلام کو غالب کر سکتا تھا مگر رب نے فیصلہ کیا کہ غلبہ میں دوں گا مگر بدستِ مصطفیٰ دوں گا محمدِ مصطفیٰ کے ہاتھ سے اسلام غالب ہوگا پتہ کیوں رب چاہتا یہ تھا کہ جب بھی اسلام کے شان و شوقت کو مسلمان دیکھیں جب بھی مسجد سے آسان شنیں جب بھی جلسے جلوس کریں اور دیکھیں کہ اسلام آج آزاد ہے اسلام آج غالب ہے میرے مصطفیٰ رب چاہتا یہ ہے کہ مسلمان جب بھی اسلام کا نام لے آپ کے سامنے سر جھک جائے کہ اسلام احسان محمد کا ہے اگر اللہ اسلام غالب کر دے تو لوگ ذاتِ مصطفیٰ کو بھول جائے اور اللہ اللہ کرتے کرتے نشبتِ محمدی کو بھلا دے رب چاہتا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام غالب ہو جب بھی کوئی اسلام کا نام لے محسنِ اسلام کو پہلے یاد کرے لِيُزْهِرَهُ الَدْدِينَ كُلِّ تاکہ محمدِ مصطفیٰ اسلام کو غالب کر دے تاکہ محمدِ مصطفیٰ